توجہ دلاؤ نوٹس مزکورہ ملازمین کو نکالنے کی وجوہات اور ان کی دوبارہ بالی کے بابت موقع میں نے جو اقدامات اٹھائیں ہیں مکمل تفصیل اقصدات فرام کی جائیں شکریہ یہ ریٹن میں ہم نے ٹیبل کر دی ہیں آپ کو مل گئے ہماری امدردیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں جو ملازمین نکالے گئے اگر قانونی طور پر نیب میں چل رہا ہے انٹی کرپشن میں کیس سیل رہا ہے ان کا قانونی طور پر کوئی بھی گنجائش ہوئی ہماری امدردیاں ان کے ساتھ ہیں قانونی طور پر کوئی بھی گنجائش ہوئی ان کے لئے گنجائش نکلی ان کو فیور کیا جائے گا اور ان کو بال کیا جائے گا شکریہ سر محترم وزیر صاحب نے کہا کہ ہماری امدردیاں ان کے ساتھ ہیں سر آپ لوگ با اختیار فورم پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی امدردی کے ساتھ ساتھ آپ کا اختیار یہ ہے کہ ان کو چیف سیکٹری ایک تستخط سے نکالنے کے میں پہلے کوئی چیف سیکٹری سے پوچھے کہ آپ نے جو اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی تھی وہ اسمبلی کی کمیٹی کا جواب ابھی تک نہیں ہایا باہر تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں آپ کو ایک دو اور باتیں بتا دوں یہ نیب میں بھی چل رہا ہے نیب میں تین آفیسر جنہوں نے آرڈر کیے تھے وہ سارے زمانت پر ہیں اور چیف سیکٹری کو آئی کورٹ میں گئے تھے آئی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہیں چیف سیکٹری کو انہوں نے بولایا تھا مگر یہ اپنے جو پیپر تھے ہیں کہ وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں وہ بوگس نکلے ہیں ابھی جو کمیٹی ہماری بنائی گئی تھی ہماری کمیٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اگر ری اپیل کا یہ کانونی طور پر یہ ملازمین دیکھ لیں ری اپیل اگر ہمارے پاس ہوتا ہے قانونی طور پر ہمارے پاس اپیل کر لیں جو بھی کمیٹی ہماری فیصلہ کرے گی جو بھی حقائق دیکھ کر اگر آئی کورٹ میں بنتا ہے آئی کورٹ چلے جائے وہاں سے فیصلہ لے لیں وہ دیکھ لیں جہاں بھی ری اپیل کر سکتے ہیں وہاں پہ کر لیں اس کے خلاف جناب سپیکر شکریہ بلکل تفصیل تو انہوں نے بھی بتا دی اور میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلی بہت ای مطلعا یہ ہماری بیروکرسی کو ہمارے اوفیشلز کو ہمارے منسٹرز کو ہمارے لوگوں کو ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ یہ جو آپ کو گول دائرہ سا نظر آ رہا ہے یہ بلوشستان کا مکہ مقدر کا جو دنیاوی معاملات میں ہے اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کی ملازمتوں کے حوالے سے ان کی سہولیات کے حوالے سے ان کے دیگر معاملات میں تحفظ کے حوالے سے بہت مقدم فورم ہے اس مقدم فورم نے ڈسمبر دوہزار اٹارہ میں جو ہے ایک کمیٹی بنائی اس وقت بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے یہ ایشوٹ آیا تھا جو نوابزادہ تارک مکسی صاحب کی سربراہی میں بنی اس وقت میرے دوست اور بھائی عارف جان جو ہیں وہ وزیر نہیں تھے مواصلات کے اس وقت جو ہیں تارک مکسی صاحب تھے عارف جان صاحب اس کے ممبر بھی تھے لیکن اس کی ایک دو میٹنگیں اگر انہوں نے کیے نہیں کیے یہ بہت امپورٹن فورم ہے اگر یہ فورم فیصلہ کر کے جی ہم نے ملازمین کو نکالنا ہے تو کوئی بات ہے ہم کہیں گے کہ پانچ موازز عراقین اسمبلی بیٹھے تھے صوبہ اسمبلی نے کمیٹی بنائی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے بوگس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو نکالا بھی گیا ہے جس آرڈر میں وہ آرڈر کا ذکر بھی ہے اس میں براہ راس انہوں نے خود لکھا ہے یہ سمبلی کی کوپیاں ہیں وقت کی کمیہ مسارہ پڑھ نہیں سکتا آپ کے سامنے اس میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دو تین فورمز ابھی تک ہیں انٹی کرپشن میں یہ کیس چل رہا ہے نیب میں بالکل چل رہا ہے اس کمیٹی کے سامنے بھی جو ہے اس وقت یہ زیر غور ہے لہذا ان کو نکالا نہ جائے اس کے علاوہ سروس ٹیربونل میں بھی ان کا کیس جو ہے وہاں سے بھی کیس یہ لوگ جیت کے آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ پر آئے میرہ بانی آج ان کو کریں بحال جو بھی یہ تین سو اکسٹ کے قریب ملازمین ان کو نکال دیا گیا ہے اس کے بعد یہ جو کمیٹی بنی ہے دو سے تین مہینے کے اندر اس کمیٹی کی میٹنگ ہے آپ لوگ منعقت کروائیں اس کمیٹی کی میٹنگ میں آپ اپوزیشن کے ہمیں ایسے ہی عونری طور پر ازم مبسر ہمیں بھی بلا لیا کریں تاکہ ہم ان کے بوگس ڈاکومنٹس تو دیکھ لیں کیونکہ انہوں کی جو برتیاں ہوئی ہیں وہ اشتہار آٹھائیس دس دوہزار گیارہ میں آئی تھی آٹھائیس دس دوہزار گیارہ میں اور ان کی سمری میں بھی جب بعد میں چیف سیکرٹی کو جو سمری گئی ہے یا گورنمنٹ کو وہ کہا گیا ہے کہ قصور امیدواروں کا نہیں ہے اس کے لیے بقاعدہ اخبار میں اشتہار آیا ہے کمیٹی بنی ہے انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کی ہیں شارٹ لسٹنگ ہوئی ہیں انٹرویو کے بعد یہ ملازمت پر تائینات ہوئے ہیں اگر کہیں پر کوئی بوگس ڈاکومنٹ ہے اگر کہیں پر کوئی بوگس غلطی کسی نے کی ہے تو جناب والا آپ کمیٹی کو پکڑیں گلے سے آپ ان مجلوم لوگوں کو نوجوانوں کو بچوں کو بلسان میں ملازمت دے نہیں پاتے تین سو ساڑھے تین سو بچوں کو آپ بیق جنبش کلم نکال دیتے ہیں یہ کوئی انصاف نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے اس فورم پر آپ اپیل کے لیے ان کو نہ کہیں کہ کریں آپ یہ کہیں کہ جی بلکل یہ فیصلہ جو ہے سرہن کیونکہ چیف سیکٹری صاحب اس فورم سے بڑھ کر نہیں ہے ان کی طاقت اور ایسیت یہ اس فورم نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کے فیصلے تک آپ آج یہ کہیں کہ اس کمیٹی کے فیصلے تک چیف سیکٹری کا جو فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہے لہٰذا یہ نوجوار اپنے ملازمت پر بہا لیں اور اس کے بعد آپ بے شک ان کی انکوائیری اور ساری چیزیں کریں میں اس سے اتراز نہیں ہیں شکریہ جانس پیر ایم پی ایز ہے اس میں اس میں میں چیرمن ہوں کوئی پانچ ہیں پانچ آپ بتائیں کون کون ہیں آپ جو ہیں چیرمن تھے عارف محمد حسینی صاحب میمبر ہیں میرہ صدی اللہ بلوچ صاحب ہیں زہور عامد بلیدی صاحب ہیں ملک نعیم خان بازی صاحب ہیں صلی اللہ صاحب وہ میرا شاید منسٹر فائنینس کے طور پہ تا ہے نا دیکھ لیں میرا نام نہیں ہوگا نہیں نہیں آپ کا ہے میرہ محمد عارف محمد صنی صاحب آپ ممبر ہیں اور اس کے علاوہ سیکٹری جو میرے خیال میں سی این ڈبلیو کا ہے وہ بھی اس کا ممبر ہے نہیں سیکٹری لائن اور پارلیمنٹری افیرز وہ اس کے ممبر تھے سیکٹری کمیونکیشن اس کے ممبر تھے یہ ساتھ جنابے والا اس کے ممبر تھے تو آپ صرف یہ رولنگ دے سکتے ہیں بلکل آپ بہت ہی عالی عدے پر اس وقت تشریف فرمائیں انصاف اور عدل کے حوالے سے کہ چیف سیکٹری صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اسمبلی کے جو مقدس فورم ہے اس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کے فیصلے آنے سے پہلے ہوا ہے لہذا اس فیصلے کو اس وقت سسپینٹ کیا جائے بے شک گورنمنٹ اس پر میرے خیال سے یہ کرتے ہیں کہ منڈے والے دن جو ہے جتنے ممبرز ہیں آپ ہو جائیں چیف سیکٹری سمیت جتنے بھی ہیں یہاں بیٹھ کر اسمبلی میں سارے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو ڈاکومنٹ سے وہ خود دیکھتے ہیں اس کے سموار منگل کو بھی تو ہمارا کوئی اجلاس ہے میرے خیال سے منڈے کو ہے فیلال آپ اس کو سسپینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے 383 لوگوں کے جو ہے گھر کے چولے کا مسئلہ ہے اس پر جو ہے منڈے والے دن ابھی میں یہی رولنگ دیتا ہوں سانا بلوچ صاحب سپیکر صاحب آپ کی بات کائٹ رہا ہوں جنرم سپیکر اس میں سے بیٹھ چیز آپ دیکھ لیں کہ سروس ٹرگونل میں بھی یہ لوگ اپیل پر گئے ہیں انہوں نے بھی تنخواہیں بحال کیے نوکریوں بحال کیے اس کا مطلب ہے کوئی اللیگلٹی نہیں ہے یہ ذاتی معاملات ہیں یا کسی اور وجہ سے کیے جو انہوں نے جو نوکریوں سے نکالا ہے وہ اقدام ان کا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اس پر جو ہے اس پر جو ہے